تجاوزات مافیا کی شامت آگئی ظلہ انتظامیہ گرینڈ آپریشن کے لیے ان ایکشن تجاوزات کے خلاف بارہ روزہ آپریشن آت سے شروع ہوگا پہلے روز داتا گنج بکش، شالہ مارزون، کریم بلوک اور مون مارکیٹ میں ہوگا ڈیپیٹی کمیشنر اور چیف آفیسر میٹروپولیٹن آپریشن کی نگرانی کریں گے پلان کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی مہنگائی کے مارے عوام مزید مہنگائی برداشت کرنے کے لیے ہو جائے تیار بجلی پیٹرل اور گیس کے بعد دودھ اور دہی بھی مہنگی دودھ اور دہی کی قیمت میں پانچ پانچ روپے فی کلو بیف گوشت پچیس روپے اور مٹن پچاس روپے فی کلو مہنگا کرنے کی سفارش دال چنا ساکھ روپے اور دال مون پانچ روپے کلو مہنگی کرنے کی سفارش اشیاء کی قیمتوں کے تائین سے مطالق اجلاس زلے انتظامیہ ڈیپیٹی کمیشنر کی منظوری سے جلد نوٹفیکیشن جاری کرے گی یونیورسٹی اوف سرگودہ میں ڈگریہ نہ ملنے پر طلبہ کا کیمپس پل پر دھرنا سولہ گھنٹے بعد خاتم حکومتی رہنماوں اور انتظامیہ کی مظاہرین سے مذاکرات مطالبات کی منظوری کی اندہانی پر دھرنا خاتم پولیس نے رکاوٹے ہٹا کر کنال لوڈ ٹرافک کے لیے کھول دی ڈگریہ نہ ملنے کا معاملہ سوائے وزیر میاں محمد رشید کا کہنا ہے کہ طلبہ کے مطالبات جائز ہیں جو الد حل کیے جائیں گے وزیر ہائر ایڈوکیشن کہتے ہیں یونیورسٹی کا ٹرانسکرپ جاری کرنے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے ڈگری جاری کرنے کے لیے چھے ہفتوں کا وقت مانگا گیا غیر قانونی طور پر سرگودہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کو کیوں کھولا سوائے وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں کا نوٹیس پولیس کو یونیورسٹی انتظام میں کے خلاف کا روای کی ہدایات پولیس نے ریجسٹرار اور ایچ او ڈی لاہور کیمپس کو حراست میں لے لیا صوبائی وزیر کاکہ دونوں کو قانون کے مطابق قانونی کا روای کا حکم شہدارہ میں تھانے کے سامنے کھڑی موٹر سائیکل چوری متاثرہ شخص نے تھانے سے موٹر سائیکل چوری کے سیسٹی ری فوٹیج مانگی تو کیمرے خراب نکلے پولیس نے موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ درج کر لیا لیبارٹی میں گاڑی میں سوار تین نوجوانوں کی دس ہزار کے سگرٹ لے کر فرار ہونے کی کوشش جلد بازی میں گاڑی بے کابو ہو کر دوسری کار سے جا ٹکرائی حادثے میں تین افراد زخمی ہوئے لیبارٹی پولیس نے ایک نوجوان کو گرفتار کیا دو فرار ہوئے گاڑی کب سے ملے لی وزیر اعلی پنجاب عثمان گزدار کا سروسز ہسپتال کا اچانک دوارہ وزیر اعلی نے ہسپتال کے مختلف حصوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کے مسائل سنیں عدویات اور مطلوبہ سہولیات کی عدم فرہمی پر وزیر اعلی ایم ایس پر برہم بولے مریضوں کی خدمت میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں غیر قانونی موٹر سائیکل رکشہ بنانے والوں کی شامت آگئی ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی کلول گھاٹی اور شادی پورا مکار روائی غیر قانونی موٹر سائیکل رکشے تیار کرنے والی تین فیکٹریاں سیل تین روزہ انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو کی تیاریاں جاری نمائش ایکسپورزن سینٹر میں ستائیس سپتمبر سے شروع ہوگی پاکستان پولٹری ایسوسیشن کی عدداروں کی پی سی ہوتیل میں پریس بریفنگ انتظامات کے حوالے سے آگاہ کیا گیا لاہور کی چار بہنوں نے پاکستان کو چار چاند لگا دیئے دبائی میں پاور لفٹنگ کے مقابلوں میں چار بہنوں کی شاندار کامیابی چار بہنوں نے دو سونے چار چاندی اور دو تامبے کے میڈلز اپنے نام کیے وطن واپسی پر ٹیم کا والہانہ استقبال میر لاہور نے ویلکم کیا موسیقی